بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے ہوسٹ شفظہ اور آراد دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین خبر میں لکھائی ہوں پاکستان مسلم ریکنون کے حوالے سے جو کہ اچھی نہیں ہے سابق وزیراعظمیہ محمد عباد شریف اور وزیراعلا پنجاب شاہباز شریف کی والدہ محترمہ اب ہمیں نہیں رہی ہیں اس ویڈیو کے آغاز میں میں سب سے بہلے دعا کرنا چاہوں گی کہ اللہ پاک ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھے انہیں سہتے اور کبھی بھی ماں کو ہم سے جدا نہ کرے لیکن بڑے افسوس کی گھڑی جو ہے وہ سابق وزیراعظمیہ محمد عباد شریف پہ آئی ہے کہ ان کی والدہ جو ہے ان کے ساتھ اب نہیں رہی ان کی والدہ کا نام شمیم اقتر ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کو سینے میں درد تھی جس کی وجہ سے ان کو انفیکشن ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کی دیتھ ہو گئی ہے اور وہ اب ہمیں نہیں رہی ہیں وہ لندن میں تھی اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں ہی تھی اور مریم نواز ان دنوں پشاور میں پیڈیم کا جلسہ کریں تھی ان تک یہ خبر پہنچی اور ان کا کہنا ہے کہ مجھے یہ خبر دو گھنٹے بعد پہنچی ہے لیکن بہت ہی سوسنا خبر ہے اس ویڈیو کے توسط سے ہم سابق صدر نماز شریف کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور اللہ ان کی والدہ صاحبہ کو جنت میں جگہ دے ان کو صبر دے اور خبر کے حوالے سے میں آپ کو ڈیٹیلز شیئر کرتی چلوں کہ ان کی نماز جنازت جو ہے وہ لندن میں ادا کر دی جس میں سابق وزیراعظم میاں محمد عواج شریف بھی تھے اسحابڈار بھی تھے اور ان کے پوتے بھی تھے اور یہ خبر جو ہے اسحابڈار نے دی تھی کہ میاں محمد عواج شریف جو ہے وہ پاکستان نہیں آئیں گے اور ان کی جو دیڈ بوڈی ہے وہ پاکستان بھیج دیں گے اور ریسنٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ شمی مختل جو کہ میاں محمد عواج شریف کے بارت ہیں ان کی ڈیڈ بوڈی جو ہے وہ پاکستان آ چکی ہے اور جاتی عمرہ میں شریف میڈیکل کمپلیکس میں ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر دی جائے گی اور ان کی تدفین جو ہے وہ کر دی جائے گی اور پاکستان ان کی بوڈی پہنچ چکی ہے اور یہاں پر دوسری جانب میں آپ کو بتاتے جنہوں کہ شہباز شریف اور حنظر شہباز جو کہ نیپ کی جیل میں کی تحبیل میں تھے ان کو پانچ روزہ پر رول پر رہا کر دیا گیا ہے اور اس طرح وہ بھی اب نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھیں گے اور آخری ملاقات اپنی والدہ سے کر سکیں گے میں اس موقع پر زیادہ سیاسی بات نہیں کرنا چاہوں گی صرف یہی کہنا چاہوں گی اپنی حکومت سے اور اپنی اپوزیشن سے کہ ان موقع پر پلیز سیاسی بیان دے رہے ہیں کہ دل دکھر ہے دل ازاری ہو رہی ہے تو ایسا اللہ نہ کرے کہ ایک وقت کسی پر بھی آئے تو لہٰذا اس طرح کے موقع پر جب کسی کی ماں جدہ ہو جاتی ہے تو اس طرح کی بیانوازی نہیں دینی چاہیے اور وزیراعظم عمران خاند کی طرف سے بھی افسوس کا اظہار کیا گیا ہے آرمچیف کی طرف سے بھی افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی افسوس کا اظہار کیا گیا ہے سو میں یہی ویڈیو کے اینڈ پر کہوں گی کہ سیاست اپنی جگہ پر یہ جلسے اپنی جگہ پر اور یہ دنیا اپنی جگہ پر لیکن جب اس طرح کا موقع آتا ہے تو ہم سب کو ایک ہو کر دعا دینی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے اور جو ان کے لوحکین ہیں نواز شریف صاحب ہیں مریم نواز ہیں شماز شریف ہیں حمز شباز ہیں ان کو سبر دے اور میں دیکھ رہی ہوں تقریباً کچھ سالوں سے کہ نواز شریف صاحب پر کچھ ٹف ٹائم بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اب تو خادی ہو گئی پہلے ان کی جو بیوی تھی وہ ان سے بچھڑ گئی وہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا اس سے پہلے ان کا جو منصف تھا ان کی ہاتھوں سے چلا گیا اور بالآخر سب سے بڑا نقصال ان کا ہوا کیونکہ والدہ ہی جو ہے اب ان کے ساتھ نہیں رہی ہے اور یہی ٹویٹ مریم نواز نے کیا ہے اور وہ بھی لکھتی ہے کہ میاں صاحب کے سر سے دعاوں کا سایا جو ہے وہ اٹھ گیا ہے ان کی ماں ان سے بچھڑ گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ ای بلیو کہ سب سے بڑا ان کا لوس ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو حمد دے ان کو حاصلہ دے میں یہی کہنا چاہوں گی اور اس دکھ کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پلیس باقی رہنماؤں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ پلیس سیاست مت کریں اس طرح کی بیانات مت دیں جسے وہ ہٹ ہوں اور سیاست آپ کرتے رہیں لیکن اس طرح کی بیانوازی بلکل مت کیجے گا اور جلسے ہیں وہ تو ہوں گے ہی اور کرونا بھی آپ کو پتا ہے آیا ہوا ہے اس حوالے سے آپ بیانات ضرور دیجئے اور باقی میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالی تمام ماں کو ہم میں سلامت رکھے ہم ہمارے لئے دعائیں کرتی دیں اور اللہ تعالی ان کو صحیح دیتا رہے سو ای خوب کے گائز آپ میری اس دعا سے میری اس ویڈیو سے سہمت کریں گے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا خدا حافظ